ہلو سٹوڈینٹس سٹڈی ٹونٹی فور دے پور میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج کا ہمارا ٹوپک اتپادن فلن سے سمجھ دیت ہیں لیسن نمبر سکس اتپادن فلن پچھلے ویڈیو میں ہم نے اتپادن فلن کیا ہوتا ہے اس کی کون کون سی وشیشتہ ہوتی ہے اتپادن فلن کا جب ہم ادھیان کرتے ہیں تو کون کون سی مانیتائے مانی جاتی ہیں لی جاتی ہیں اور الپ کالن اور درگ کالن اتپادن فلن کسے کہتے ہیں دونوں کے بیچ میں کیا انتر ہیں یہ ٹوپک ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے جو درگ کالن اتپادن فلن ہیں یا جسے ہم استھر انوپاتوں کے اتپادن فلن بھی کہتے ہیں پیمانے کے پرتفل بھی کہتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے اس کے بعد میں ہم جو ہمارا الپ کالن اتپادن فلن ہیں جسے ہم آدھونک نام کیا ہیں پریورتنشل انوپاتوں کا نیم تو یہ نیم جو ہے پریورتنشل انوپاتوں کا نیم کیس طریقے سے بانا اس کا اتیاز کیا رہا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس ویڈیو کے انتر میں خرچے کے پرتفل یا پریوے کے پرتفل کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں استھر انوپاتوں کے اتپادن فلن یا جسے درگ کالن اتپادن فلن بھی کہتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم درگ کال کی بات کرتے ہیں ایسی سمیہ ودی ایسی استھتی جس میں اتپادن کے سبی سادنوں میں پریورتن کرنا سمبھ ہوتا ہے جب اتپادن کے سبی سادن پریورتنشل ہوتے ہیں اتپادن کا کوئی بھی سادن استھر نہیں ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں درگ کال جب ہم درگ کالن اتپادن فلن کی بات کرتے ہیں تو درگ کالن اتپادن فلن میں اتبادن کے سبی سادنوں کو پریورتنچل رکھنے پر اس کا اتبادن پر کیا پرباب پڑتا ہے اس کا ادھیان ہم درگ کالین اتبادن فلن کے دوارہ کرتے ہیں اور ایک چیز اس میں درگ کالین اتبادن فلن میں اتبادن کے سادنوں کا جو انوپات ہیں وہ استھر رہتا ہے اتپادن کے سادھنوں کا انوپات استھر رہتا ہے اسی لئے دیرگ کالن اتپادن فلن کو ہم کس نام سے جانتے ہیں استھر انوپاتوں کے اتپادن فلن اب دیکھیں جیسا کہ ہم نے اتپادن کے فلن میں پڑھا تھا کہ اتپادن فلن جو ہے وہ کیا درشتہ ہے اتپادن کے سادھن اور اتپادن کی ماترہ کے بیچ میں سمبن جب اتپادن کے سادھنوں کے بیچ میں جو انوپات ہیں وہ استھر رہتا ہے تو یہ کس میں آتا ہے درگ کالین اتپادن فلن میں سادھنوں کا جو انوپاتیں وہ استھر رہتا ہیں اسے ہم پیمانے کے پرتیفلیاں استھر انوپاتوں کے اتپادن فلن کہتے ہیں اب یہاں پہ پیمانے کا مطلب کیا ہوتا ہے پیمانے کا مطلب ہوتا ہے پیمانے کا عاشق ہوتا ہے ماپنے کی کوئی اکائی ماپنے کی کسی اکائی کو ہم کہتے ہیں پیمانہ ٹھیک ہے پیمانہ کیا ہوتا ہے ماپنے کی ایکائی ہوتی ہیں جیسے ہم کسی بستو کو میٹر میں کسی بستو کو لٹر میں کلو گرام میں کونٹل میں ہیکٹر میں بیگہ میں اسے ماپتے ہیں تو یہ جو ماپنے کی ایکائی ہے وہی کیا ہوتا ہے پیمانہ ہوتا ہے جیسے دودھ کو ہم لٹر میں ماپتے ہیں کپڑا ہے اس کو میٹر میں ماپا جاتا ہے گہوں کو کلو گرام میں یا کونٹل میں جو بھومی ہیں اسے بیگہ میں ایکڑ میں ہکٹیر میں تو یہ جو ماپنے کی اکائی ہوتی ہیں اس سے ہم کیا کہتے ہیں پیمانہ کہتے ہیں اور جب ہم درگ کالین اتپادن فلن کی بات کرتے ہیں استھر انوپاتوں کے اتپادن فلن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو پیمانہ ہے بیبین سادنوں کے بیچ میں ان کا جو انوپات ہے وہ ایک طرح سے کیا ہوتا ہے استھر رہتا ہے استھر انوپاتوں کے اتپادن فلن میں بیبین سادنوں میں جو پریورتن کیا جاتا ہے ان کا انوپات سمان رہتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ سب ہی سادنوں کو یا تو سمان انوپات میں بڑھاتے ہیں یا سمان انوپات میں گھٹاتے ہیں جیسے شرم کی ماترہ اگر ہم ایک اکائی سے بڑھا کر دو اکائی کرتے ہیں تو جو پونجی کی اکائیاں ہیں وہ دس اکائی سے بڑھا کر بیس اکائی کرنے پڑے گی شرم کی اکائیاں ہم نے یہاں پہ دو گونی کی ہیں تو پونجی کی قیعہ بھی دو گنی کرنے پڑے گی یدی شرم کی قیعہ کو ہم بڑھا کر تین گنا کر دیں ایک سے تین کر دیا ہے تو پونجی کی قیعہ بھی دس سے بڑھ کر کتنی کرنے پڑے گی ہمیں تیس کرنے پڑے گی تو درگ کالین اتپادن فلن میں اتپادن سادنوں کے بیچ میں جو پرتی ستھاپن ہوتا ہے سادنوں کے مدی جو انوپات ہوتا ہے سادنوں کے مدی میں انوپات کیا ہوتا ہے استھر رہتا ہے ایک سادن میں جتنی وردی کی جاتی ہیں جس انوپات میں وردی کی جاتی ہیں دوسرے سادن میں بھی ان سادنوں بھی اسی انوپات میں وردی کی جاتی ہیں درگ کالین اتپادن فلن میں سبی سادنوں میں سمان انوپات میں وردی کی جاتی ہیں لیکن اتپادن کی جو تکنیک ہے اسے درگ کالین اتپادن فلن میں بھی استھر مانا گیا ہے درگ کالین اتپادن فلن میں بھی اتپادن کی جو ٹیکنلوجی ہے اس میں جو صدار ہو سکتا ہے پریورتن ہو سکتا ہے اس کو شامل نہیں کیا جاتا ہے اتپادن کی تقنیق میں ہونے والے پریورتنوں کو درگ کالین اتپادن فلن میں نہیں لیا جاتا ہے درگ کالین اتپادن فلن میں بھی سبھی سادنوں کو پریورتن شل مانا جاتا ہے لیکن اتپادن کی جو تقنیقیں اس کا اس طرح پہلے جیسا ہی رہتا ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں استhira anupadatvt فلن میں کیا ہوتا ہے ویبین سادنوں کے بیچ میں جو انупاد ہیں سادنوں کے مجھے جو پریورتن کا انupاد ہے وہ سمان رہتا ہے استhira رہتا ہے اور سادنوں میں پریورتن سے اتپادن کی ماترہ میں جو پریورتن ہوتا ہے وہ جادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اور سمان بھی ہو سکتا ہے سادن کو جدی ہم بس پرتیشت بڑھاتے ہیں تو اتپادن میں دس پرتیشت کی وردی بھی ہو سکتی ہیں بیس پرتیشت کی وردی بھی ہو سکتی ہیں یا پھر پانچ پرتیشت کی وردی بھی ہو سکتی ہیں اگر ہم اتپادن کے سادھن بڑھائیں گے تو اتپادن بڑھے گا لیکن یہاں پر ہم کس بات کا ادھیان کریں گے کہ اتپادن کے سادھنوں کو ہم نے کس انعپات میں بڑھایا ہے اور اس سے اتپادن کس انعپات میں بڑھا ہے تو اس کی ویاکیا جو ہیں وہ ہم پیمانے کے پرتیفل کے مادیم سے کرتے ہیں تو دیکھیں ویوین سادنوں کے بیچ میں جو پریورتن کیا جاتا ہے اس کے ہم پیمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا پیمانہ کیسا ہوتا ہے جیسے دیکھئے کہ بھومی ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں پانچ ہیکٹیر بھومی ہے شرم میں جو کاری کرنے والے وہ کتنے ہیں سو گھنٹے شرم کے کاری کو ہم نے کس میں لیا ہے گھنٹوں میں وہ کتنا ہمیں یوز کے جو رہے ہیں سو گھنٹے تو یہاں پر بھومی اور شرم کے بیچ میں انوپاد کیا ہو گیا ایک انوپاد بیس پانچ سے اس کو ہم نے کینسل کر دیا ایک آگیا اور پانچ کو ہم نے اس سے کینسل کیا کتنا آگیا بیس آگیا تو بھومی اور شرم میں کیا پہ انوپاد کیا ہے ایک انوپاد بیس ہیں یادی بھومی کی ماطرہ پانچ ہیکٹیر سے بڑھا کر دس ہیکٹیر کر دی جائیں تو شرم کی ماطرہ بھی سو گھنٹے سے بڑھا کر کتنی کرنے پڑے گی دو سو گھنٹے تا یہاں پر بھومی کی ماترہ کو ہم نے دو گنا بڑھایا ہے تو شرم کی ماترہ ہے اس میں بھی دو گونی وردھی کرنے پڑے گی تب بھی انوپات کتنا ہے سادنوں کی بیچ میں ایک انوپات بیسی ہے جدی بھومی کی ماترہ بڑھا کر پندرہ ہیکٹر کر دی جاتی ہے اس کا مطلب بھومی کی ماترہ میں تین گنا وردھی کردی ہیں تو شرم کی ماترہ میں بھی تین گناہ وردی کرنے پڑے گی سو گھنٹے سے بڑھا کر کتنا کرنا پڑے گا تین سو تو یہ تین گناہ وردی ہوئی ہے تب بھی انوپات کتنا ہے بھومی اور شرم کے بیچ میں ایک انوپات بیس ہی ہے یہ دی بھومی کی ماترہ کو بڑھا کر بیس ہیکٹیر کر دیا جاتا ہے چار گناہ اگر بڑھا دیا جاتا ہے تو شرم کی ماترہ بھی چار گناہ بڑھانے پڑے گی سو سے بڑھا کر کتنی کرنے پڑے گی چار سو چار گناہ بڑھا دیئے ہیں لیکن بھومی اور شرم کے بیچ میں سادنوں کا جو انوپات ہے وہ کیا ہیں استھر ہیں درگ کالن اتپادن فلن میں سادنوں میں جو پریورتن کیا جاتا ہے ان پریورتن کا انوپات استھر رہتا ہے لیکن اس سے اتپادن میں جو پریورتن ہوگا وہ سادنوں میں پریورتن کی طلنا میں ادھیک بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اور سمان بھی ہو سکتا ہے اس میں تین استطیاں ہو سکتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درگ کالین اتپادن فلن میں یا پیمانے کے پرتفل میں تین استطیاں ہوتی ہیں کون کون سی استطیاں ہو سکتی ہیں یدی ہم سادنوں کو جس انوپاد میں بڑھاتے ہیں اتپادن اگر اس سے ادھیک انوپاد میں بڑھ جائے گا تو بڑھتے پرتفل کی استطیق ہوگی جس انوپاد میں سادن کو بڑھاتے ہیں اتپادن اس سے کم انوپاد میں بڑھتا ہے تو وہ گھڑتے پرتیفل کی استیتی ہوگی اور جس انوپاد میں ہم سادن بڑھاتے ہیں یدی اتپادن بھی اسی انوپاد میں بڑھ جاتا ہے تو پیمانے کے استھر پرتیفل کی استیتی ہوگی تو پیمانے کے پرتیفل جو ہوتے ہیں وہ تین پرکار کے ہوتے ہیں ان تینوں پرکار کے بارے میں ہم بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پیمانے کے پرتیفل ہوتے ہیں کیا ہیں تو جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ درگ کال میں کیا ہوتا ہے اتپادن کے سادنوں میں جو پریورتن کیا جاتا ہے سبھی سادنوں میں پریورتن کا انوپات کیا ہوتا ہے نشچت ہوتا ہے اسطھیر ہوتا ہے تو جب درگ کال میں اتپادن کے سبھی سادنوں کو ایک نشچت انوپات میں ایک نشچت پرتیشت سے پریورتت کرتے ہیں جیسے دس پرتیشت ہو سکتا ہے بیس پرتیشت ہو سکتا ہے یا دو سو پرتیشت ہو سکتا ہے دو گنا تو سبھی سادنوں میں جو پریورتنان کا انوپات کیا ہوگا برابر ہوگا یا ہم شرم کو دس پرتیشت بڑھاتے ہیں تو پونجی کی ماترہ بھی دس پرتیشت ہی بڑھانے پڑے گی یا ہم شرم کی ماترہ کو بیس پرتیشت بڑھاتے ہیں تو پونجی کی ماترہ بھی بیس پرتیشت ہی بڑھائی جائے گی یا شرم کی ماترہ کو گھر ہم دو گنی کر دیتے ہیں تو پونجی کی ماطرہ بھی دو گنی کرنے پڑے گی تو پیمانے کے پرتیفل میں اتپادن کے سادنوں کو جو پریورتیت کیا جاتا ہے اس پریورتن کا انعپاد کیا مانا گیا ہے استھر مانا گیا ہے اور سبھی سادنوں کو ہم پریورتن شیل رکھ سکتے ہیں اس لئے پیمانے کے پرتیفل جو ہے وہ اس کا سمجھل کس سے ہو گیا درگ کال سے کیونکہ درگ کال کی سمیہودی میں کیا ہوتا ہے اتپادن کا کوئی بھی سادن استھر نہیں ہوتا ہے سبھی سادنوں میں ہم پریورتن کرنے کی استطیق میں ہوتے ہیں تو سبھی سادنوں میں جو پریورتن کیا جاتا ہے اس کا سمبن درگ کال سے ہے تو پیمانے کے پرتفل جو ہیں وہ درگ کال سے سمبن دیت ہے یا درگ کال اتپادن فلن کی ویاکھیا کرتے ہیں اب جب ہم پیمانے کے پرتفل کا اجن کرتے ہیں تو جو سموت پاد وقر ہے آئیسو کونٹ کرو ہیں اس کا آکار کس پرکار سے ہوتا ہے L آکار کا ہوتا ہے اس طرح سے ل آکار کے یہ جو وقر ہیں وہ کیا پردشت کرتے ہیں کہ شرم اور پونجی یہ جو اتپادن کے سادن ہیں شرم اور پونجی ان کا آپس میں پرتیستہ پن نہیں کیا جا سکتا ہے شرم کے دوارہ پونجی کا پرتیستہ پن نہیں کیا جا سکتا ہے شرم کی جگہ پونجی کا پریوک نہیں کر سکتے ہیں یا پونجی کی جگہ شرم کا پریوک نہیں کیا جا سکتا ہے سادنوں کا آپس میں پرتیستہ پن نہیں کیا جا سکتا ہے اور اسی کارن سے سمودھ پاد وکر جو ہیں وہ ایل آکار کے ہوتے ہیں ایل آکار مطلب جب ہم پونجی اور شرم کی جو بھی اکائیاں پریوک کر رہے ہیں اس سے اتپادن کتنا ہو رہا ہے ہنڈرڈ اکائی تو اتپادن کی ماترہ چاہے سو اکائی ہو دو سو اکائی ہو تین سو اکائی ہو تب بھی ہم کو شرم اور پونجی کی ماترہ کا ایک جو نشت نیونتم آنپاتک ماتراتمک سمجھ ہوتا ہے وہ اسطھیر ہوتا ہے مطلب نیونتم شرم اور پونجی کی اکائیاں ہمیں پریوک کرنے پڑے گی چاہے ہمیں سو اکائی کا اتپادن کرنا پڑے چاہے دو سو اکائی کا اتپادن کرنا پڑے چاہے تین سو اکائی کا تو شرم کی جگہ پونجی کا پریوک نہیں کیا جا سکتا ہے یا پونجی کی جگہ شرم کا پریوک نہیں کیا جا سکتا ہے تو شرم اور پونجی کا جو انپات استھر ہیں اسے ہم اس پیمانہ ریکھا کے دوارہ پردشت کر سکتے ہیں تو یہ جو ہماری O, R پیمانہ ریکھا ہے وہ کیا پردشت کر رہے ہیں اس کے پرتیک بندو پر شرم اور پونجی کا انوپات کیا ہیں سمان ہے شرم اور پونجی کا سمان انوپات ہم اس پیمانہ ریکھا کے مادیم سے درشاتے ہیں جس میں یہ جو انتر ہیں O سے لے کر A کا A سے لے کر B تک کا B سے لے کر C تک کا یہ سارے انتر کیا ہیں سمان ہے جو کیا پردشت کرتے ہیں اتپادن کے جو سادن ہیں ان کا انوپات کیا ہے اس تھیرے اب دیکھیں اس تھیر انوپات کے اتپادن فلن کے ہم بات کر رہے تھے پیمانے کے پرتیفل کی تو پیمانے کے پرتیفل تین پرکار کے ہو سکتے ہیں سب سے پہلا ہم پڑھیں گے پیمانے کے بڑھتے پرتیفل تو دیکھیں درگ کال میں کیا ہوتا ہے درگ کالین اتپادن فلن میں ہم اتپادن کے سبھی سادنوں میں پریورتن کر سکتے ہیں لیکن سبی ساتنوں میں جو پریورتن کیا جا رہا ہے اس کا انوپات کیا ہوتا ہے استھیر ہوتا ہے تو جب ہم اتپادن کے سبی ساتنوں کو جس انوپات میں بڑھاتے ہیں جس انوپات میں اتپادن کے سبی ساتنوں کو بڑھاتے ہیں سبی ساتنوں میں وردی کی جاتی ہیں یدی اتپادن میں اس سے ادھیک انوپات میں وردی ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پیمانے کے بڑھتے پرتیفل جیسے اتپادن کے سادنوں کو ہم نے کتنا بڑھایا دس پرتیشت اور اتپادن کتنا بڑھ جائے دس پرتیشت سے زیادہ مانا کی بیس پرتیشت دس سے زیادہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں مانا کی پندرہ پرتیشت بڑھ جائے بیس پرتیشت بڑھ جائے پچیس پرتیشت بڑھ جائے تو جب سادنوں کو ہم جس انوپات میں بڑھاتے ہیں اتپادن میں اگر اس سے ادھیک انوپات میں وردی ہوتی ہیں تو یہ کس کو درشاہ آتا ہے پیمانے کے بڑھتے پرتفل یا جیسے اگر ہم کہیں کہ اتپادن کے سادنوں کو ہم نے دھگنا کر دیا ہے تو اتپادن میں وردی کتنی ہونے چیئے دھگنے سے بھی زیادہ تو جس انوپات میں اتپادن کے سادنوں کو بڑھایا جاتا ہے اتپادن میں یدی اس سے ادھیک انوپات میں وردی ہو جائے تو یہ پیمانے کے بڑھتے پرتفل ہوتے ہیں اس سے ہم اس سانک کے مادیم سے سمجھتے ہیں پہلے سطح میں شرم کی ایک اکائی اور پونجی کی پانچ اکائیوں کا پریوک کر کے کسی وسط کا کل اتپادن کتنا ہے سو اکائیاں شرم کی ایک اکائی اور پونجی کی پانچ اکائیوں کا پریوک کر کے کسی وسط کا کل اتپادن کتنا ہے سو اکائیاں اب ہم مان لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم شرم کی ماترہ کو دو گنا کر دیں ایک سے بڑھا کر کتنا کر دیا دو کر دیا تو دیکھئے درگ کالین اتپادن فلن ہے سادنوں کی بیچ میں پریورتان کا انوپاد کیا ہوگا سمان ہوگا تو جب ہم شرم کی ماترہ کو ایک سے دو کر دیا دو گنا کر دیا ہے تو پونجی کی ماترہ کو بھی پانچ سے بڑھا کر دس کرنا پڑے گا دو گنا کرنا پڑے گا تو پانچ کا دو گنا کتنا ہوتا ہے دس تو جب ہم اتپادن کے سادنوں کو بڑھا رہے کس انوپاد میں بڑھا ہے ہم نے یہاں پہ کالپنیک ادارن میں دو گنا کر دیا ہے تو اتپادن کیا ہونا چاہیے دو گنا سے ادھق بڑھنا چاہیے جیسے ہم نے یہاں پر کتنا لیا تھا سو اکائی سو کا ڈبل کتنا ہوتا ہے دو گنا کتنا ہوتا ہے دو سو تو جب اتپادن دو سو سے زیادہ بڑھ جائے گا جیسے دو سو بیس ہو گیا دو سو پچاس ہو سکتا ہے یا یہ تین سو ہو سکتا ہے تو جب اتپادن دگونے سے زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ کون سی استطح کے لائے گی پیمانے کے بڑھتے پرتیفل تو کلیر ہو چکا ہوگا کہ جس انوپات میں ہم دیرگرکال میں اتپادن کے سبی سابنوں کو بڑھاتے ہیں یدی اتپادن اس سے ادھیک انوپات میں بڑھ جاتا ہے تو یہ پیمانے کے بڑھتے پرتیفل کی استطحیق کو درشاتا ہے دوسرا ہمارا ہے پیمانے کے گھڑتے پرتیفل تو پیمانے کے بڑھتے پرتیفل ہیں اس میں تھوڑا سا ہم کو چینج کرنا ہے بڑھتے پرتیفل میں ہم نے کیا کہا تھا دیرگرکال میں جس انوپات میں ہم سبی سابنوں کو بڑھاتے ہیں اتپادن میں یدی اس سے ادھیک انوپات میں بڑھ دی ہو جائے تو بڑھتے پرتیفل جس انوپات میں ہم نے سابنوں کو بڑھایا ہے اتپادن میں ہونے والی بڑھ دی اس کی تلنا میں سابنوں میں بڑھ دی کی تلنا میں اگر کم ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے پیمانے کے گھڑتے پرتیفل جیسے ہم نے بڑھتے پرتیفل میں کہا تھا اتپادن کے سادنوں کو ہم نے دس پرتیشت بڑھایا اور اتپادن اس سے ادھیک انوپادن بڑھ گیا تھا کتنا بیس پرتیشت تو یہ بڑھتے پرتیفل تھا اب یہاں پہ ہم بولیں گے کہ سادنوں کو ہم دس پرتیشت بڑھا دیں لیکن اتپادن کیا ہو کتنا بڑھے ہیں پانچ پرتیشت تھی یہاں پر ایک بات دھیانکنی ہے کہ جب ہم اتپادن کے سادن کو بڑھائیں گے تو اتپادن بڑھے گا لیکن کس انعپاد میں بڑھ رہا ہے اس کی ہم تلنا کر رہے ہیں تو جس انعپاد میں ہم نے سادنوں کو بڑھایا ہے اس سے کم انعپاد میں اگر اتپادن بڑھتا ہے کم پرتیشت میں جیسے سادن کو دس پرتیشت بڑھائے تھا یا سادنوں کو ہم نے دھگنا کر دیا تو اتپادن کیا ہونا چاہیے دھگونے سے کم بڑھنا چاہیے اس دس پرتیشت سے تھوڑا کم بڑھنا چاہیے جیسے پانچ پرتیشت بڑھ گیا آٹھ پرتیشت بڑھ گیا دو پرتیشت بڑھ گیا تو سادنوں میں وردی کی تلنا میں اتپادن میں ہونے والی وردی یعنی کم ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیمانے کے گھٹتے پرتیفل ادھارن کے لئے سادنوں میں اگر دس پرتیشت کی وردی کی جائے تو اتپادن میں ہونے والی وردی کتنی ہو کے وال پانچ پرتیشتی ہیں تو یہ کس کو پرتیشت کرتا ہے بیمانے کے گھٹتے پرتیفل اس کو ہمیں کسانی یا ادھارن کے دور سمجھ لیتے ہیں کشرم کی ایک اکائی اور پونجی کی پانچ اکائیاں مل کر کسی وستو کی سو اکائیوں کا نرمان کرتی ہیں شرم کی ماترہ ہم نے دوگونی کر دی ہیں ایک سے دو کر دی ہیں تو پونجی کی ماترہ بھی ہمیں دوگونی کرنے پڑے گی کتنی کر دی ہم نے پانچ سے دس تو اتپادن میں ہونے والی وردی دوگونی سے کم ہو تو سو کا دوگونہ کتنا ہے دو سو دو سو سے ہم نے تھوڑا کم لے لیا ماننا کہ ہم نے ایک سو اسی لے لیا ایک سو بیس لے سکتے ہیں ایک سو ایک بھی لے سکتے تھے سو سے زیادہ لینا ہے اور سو کا دوگونہ کتنا ہوتا ہے دو سو دو سو سے کم تو سو سے دو سو کے بیچ میں کوئی بھی سنکھہ ہو سکتی ہے 150 ہو سکتا ہے 180 ہو سکتا ہے جس انپاعت میں ہم اتپادن کے سادنوں کو بڑھاتے ہیں اتپادن میں یدنے کے کم انپاعت میں وردی ہوتی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے پیمانے کے گھٹتے پرتیفل تیسری اسطیتھی ہماری ہیں پیمانے کے استھر پرتیفل تو جس انپاعت میں اتپادن کے سادنوں میں وردی کی جاتی ہیں درقال میں ہم سبھی سادنوں کو پریورتن چل رکھتے ہیں تو جس انوپات میں سبھی سادنوں کو بڑھایا جاتا ہے یا سبھی سادنوں میں جو پریورتن کیا جاتا ہے اتپادن میں بھی اسی انوپات میں اگر بردی ہو جائے اسی انوپات میں پریورتن ہو جائے تو یہ کس کو درشائے گا پیمانے کے استھر پرتیفل یا پیمانے کے سمتہ پرتیفل بھی ہم کہہ سکتے ہیں constant returns to scale تو جس انوپات میں اتپادن کے سادنوں میں پریورتن کیا جائے اتپادن بھی اسی انوپات میں بڑھتا ہے اسے ہم کہیں گے پیمانے کے استھر پرتیفل جیسے سادنوں کو کتنا بڑھایا ہم نے دس پرتیفل تو اتپادن بھی کتنا بڑھ جائے دس پرتیفل اس ادارن دے کے سانے میں شرم کی ایک اکائے پونجی کی پانچ اکائے مل کر کسی ورسطوں کی سو اکائیاں بناتی ہیں جب ہم نے شرم اور پونجی کو دو گنا کر دیا ایک سے بڑھا کر دو کر دیا پانچ سے بڑھا کر دس کر دیا ہیں تو اتپادن بھی دو گنا ہونا کیے سو سے بڑھ کر کتنا ہو گیا دو سو ڈبل ہو گیا ہے تو اسی انوپات میں بڑھ دیوئی جس انوپات میں ہم نے سادنوں کو بڑھایا اتپادن بھی اگر اسی انوپات میں بڑھتا ہے تو یہ کون سی استھتی ہو گئی پیمانے کے استھر پرتیفل تینوں کا ہم ایک ہی سانے میں سمجھ سکتے ہیں بس یہاں پہ چند رہے گا اس جگہ اتپادن کی یہ ماترہ چند رہے گی کہ شرم کی ایک ہی کئے پونجی کی پانچ ہی کئے ملکہ کسی وستو کی سو ہی کئے بناتی ہیں اب شرم کو ہم نے دوگنا کر دیا ایک سے دو پونجی کو بھی دوگنا کر دیا پانچ سے دس اتپادن بھی یہ دوگنا ہو جائے تو یہ کون سی استھتی ہوگی استھر پرتیفل اگر دوگنے سے زیادہ بڑھ جائے جیسے سو سے دو سو کے جاتے کتنا ہو گیا دو سو اسی ہو گیا دوگنے سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو بڑھتے پرتیفل ہیں اور مانا کہ یہاں پہ ایک سو اسی رہ جاتا دوگنے سے تھوڑا کم تو اس کون کے تے پیمانے کے گھٹتے پرتیفل تو تین پرکار کے پیمانے کے پرتیفل ہوتے ہیں جو درگکال میں لگو ہوتے ہیں درگکال کا مطلب جب ہم اتپادن کے سبھی سادنوں کو پریورتن شیلڈ رکھتے ہیں نیکس ٹوپک ہمارا ہے الپ کالین اتپادن فلن تو جب ہم ارتشاہتر میں الپ کال کی بات کرتے ہیں تو الپ کال کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسی اتپادن جس میں اتپادن کا کم سے کم ایک سادن استhir ہوتا ہے اور اتپادن میں جو پریورتن ہے وہ کس کے دوارا ہوگا پریورتن شیل سادن کے دوارا اور سامن نتیا پریورتن شیل سادن کسے مانا جاتا ہے تو اتپادن میں ہونے والی وردی کے وال پریورتن شیل سادن پر ہی نربھر کرتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں الپ کال اور اس میں اتپادن کا کم سے کم ایک سادن استھر ہوتا ہے اب دیکھئے ارت شاہس میں جو الپ کال ان اتپادن سیدھان تھے اس کے الگ الگ نام ہے پرارہ میں اس کا کیا نام تھا ورطمان اس کا کیا نام ہو گیا وہ ہم دیکھیں گے تو الپ کال میں جو پریورتن کی استیتیاں ہیں اتپادن میں ہونے والے پریورتن کی استیتیوں کو الگ الگ ناموں سے ہم پیچانتے ہیں جیسے پرارم کے گرم بات کرتے ہیں تو پرارم اس کا نام کیا تھا گھڑتا ہوا سیماند اتپادن نیم پرارم میں جب ارتھ ویوستہ میں استھر سادن کے ساتھ میں پریورتنشل سادن کا پریوک کہہ جاتا تھا تو اتپادن میں ہونے والی جو کمی ہیں اس سے شروع شروع میں کس نام سے جانا جاتا تھا گھڑتا ہوا سیماند اتپادن نیم اب یہ سیماند اتپادن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے بس آپ کو یہاں پر یہ دھیان اٹھنا ہے کہ گھڑتا ہوا سیماند اتپادن نیم جو ہیں اس شبد کا پریوک سب سے پہلے کس نے کیا تھا جو فرانسیسی ارتشاستری ہیں ٹورگوٹ فرانسیسی ارتشاستری ٹورگوٹ نے سر پرثم گھڑتا ہوا سیماند اتپادن نیم کا پریوک کیا تھا اور بعد میں جو مالتس ہیں ڈیویڈ ریکارڈو ہیں انہوں نے بھی اپنے اس سیدھانت میں اس کا پریوک کیا تھا گھڑتا ہوا سیماند اتپادن نیم جیسے ریکارڈو کا جو صدہان تھے لگان کا صدہان تھے تو اس میں بھی اس نے اس کا پریوک کیا ہے مارشل نے اس کا جو پریوک کیا تھا وہ کہاں بھی کیا تھا کرشی کے سندر میں کرشی کے سندر میں پروپیسر مارشل کیا کہتے ہیں کہ جب ہم استھر سادن کے ساتھ میں بھومی کو استھر رکھ کر جب ہم شرم کی ماترہ کو بڑھاتے ہیں تو ایک بندو کے بعد میں جو اتپادنے وہ گھٹنے لگ جاتا ہے جس لئے پروپرنسور مارشل نے اس کو کیا کہا ہے گھٹتا ہوا سیمان اتپادن اس شبد کا پریوکきا ہے پروپرنسور مارشل نے بھی کیا ہے اور شریمتی جون روبنسون جو ہے انہوں نے بھی اسی شبد کا پریوککیا ہے اور اس کیلئے انہوں نے کیا بتایا کہ ایک سیما کے بعد میں جو سیمان اتپادن ہے وہ گھٹنے لگ جاتا اور کیوں گھٹتا ہے کیونکہ اتپادن کے جو سادھن ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے پون استانہ پن نہیں ہوتے ہیں سادھن ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں اپون استانہ پن ہوتے ہیں اور سادھنوں کے بیچ میں یہ جو اپون استانہ پنتا ہے اسی کارن سے ایک بندو کے بعد میں سیمان اتپادن کیا ہوتا ہے گھٹتا ہوا تو شریمتی جون روبنسن مارشل مالتس ریکارڈو ٹرگوٹ ان سب نے گھٹتا ہوا سیمان اتپادن نیام کا پریوکیا ہے اس عبد کا پریوکیا تھا پھر اس کے بعد مگر ہم بات کرتے ہیں ان کے بعد میں ریکارڈو مارشل ہیں ان کے بعد میں پروپیسر اسٹیگلر ہیں بینہم ہیں جو آدھونک ارتشاشوں میں جیسے روبین فیلڈ ہیں تو انہوں نے بھی سیملسن ہیں جیسے لپسے ہیں تو ان سب انہیں ایک سیما کے بعد گھٹتا ہوا سیما اتبادن نیم کہا ہے اس استدی کو جب ایک بندو کے بعد میں اتبادن گھٹنے لگ جاتا ہے اس کے لئے اسٹیگلر، بینہم، شیمیلسن انہوں نے کیا نام جیسے ایک سیما کے بعد گھٹتا ہوا سیمان اتپادن نیم اس شبد کا پریوک کیا تھا پروپیسر بولڈنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پروپیسر بولڈنگ نے اسی نیم کو کیا کہا تھا انتتہ گھٹی سیمان بوتک اتپادکتا کا نیم جب ایک سیما کے بعد میں سیمان اتپادن گھٹنے لگ جاتا ہے اتپادن میں کمی ہونے لگ جاتی ہیں تو پروپیسر بولڈنگ نے اس کے لئے کس شبد کا پریوک کیا ہے انتتہ گھٹی سیمان بوتک اتپادکتا کا نیم اور اس کے علاوے بہت سارے جو ارتشاستری ہیں انہوں نے بھی اس کا پریوک کیا ہے جیسے ایم ایم گوبر ہے جیسے انہوں نے بھی اس کے لئے مطلب کہ سادنوں کی بیچ میں جو ویباجکتا ہوتی ہیں پریورتنچل انوپاتوں کا جو نیم ہیں ان کے بیچ میں جو ویرادوباز پیائے جاتا ہے اس کا انہوں نے اُلے کیا ہے اور پروپیسر چیمبرلین کے گرم بات کرتے ہیں جو اس نیم کا جو آدھونک نام ہے کیا آدھونک نام ہے پریورتنچل انوپاتوں کا نیم تو اس اسططی کو یا اس اسططی کی جو یہ آدھونک اعودانہ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1947 میں پروپیسر چیمبرلین نے اس کا پریوک کیا تھا اس کو کیا نام دیا تھا انہوں نے پریورتنچل انعپاتوں کا نیام پریورتنچل انعپاتوں کا جو نیام ہے وہ کس کارن سے لگو ہوتا ہے کیونکہ ارت ویستہ میں اتبادن کے جو سادن ہوتے ہیں پورت یا ویباشنشل ہوتے ہیں انہیں ہم چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں ویباجت کر سکتے ہیں اور علب کال میں اتبادن کے جو سادن ہے ان کا جو انعپات ہے وہ کیا ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے سادنوں کا انعپات اسی لیے انہوں نے کیا کہا پریورتنچل انعپاتو کا نیام ایک سادن کو یہ دیا ہم استحر رکھتے ہیں اور دوسرے سادن کی ماترہ کو اگر ہم بڑھاتے جائیں گے تو ان سادنوں کی بیچ میں جو انعپات ہے وہ کیا ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے اسی لیے پروپیسر چیمبرلین نے اس احوظانہ کو اس نیم کو کیا نام دیا تھا پریورتنشل انوپاتوں کا نیم تو آدھونک سمیے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آدھونک سمیے میں یہ جو نیم اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے اتپادن کے سادنوں کا پریورتنشل انوپاتوں کا نیم یا پریورتنشل انوپاتوں کے پرتیفل کے نیم سے ہم جانتے ہیں اور نیم کیا کہتا ہے کہ جب علب کال میں ایک سادن کی ماترہ کو اگر ہم اسدھر رکھتے ہیں اور دوسرے سادن کی ماترہ میں اگر پریورتنشل لگتے ہیں تو ایسی استدھی میں اس کا اتبادن پر کیا پربھاو پڑتا ہے اس کا ادھین ہم کس کے دوارہ کرتے ہیں پریورتنشل انپاتوں کے نیم کے دوارہ جیسے مانا کی بھومی کی جو ماترہ ہے وہ کتنی ہیں دس ہیکٹیر ہیں تو یہ ہمارا استرسادن ہو گیا دوسرا ہمارا شرم ہے اس کو ہم گھنٹوں میں ویقت کرتے ہیں مانا کس کی ایک اکائی دو اکائی تین اکائی چار اکائی پانچ اکائی اس طریقے سے ہم تو بھومی کی ماترہ کو استھر رہ کر جب ہم شرم کی ماترہ کو بڑھاتے ہیں تو اس کا اتبادن پر کیا پربھاو پڑتا ہے مانا کی اتبادن کی جو ماترہ ہیں وہ کتنی ہیں چار اکائی ہیں بھومی دس سیکٹر ہیں شرم کی ایک اکائی مل کر کل اتبادن کتنا ہوتا ہے چار اکائی کے برابر یدی ہم بھومی کی ماترہ کو استھر رہتے ہیں دس سیکٹر رہتے ہیں مانا کی 12 ہو گئی ہیں شرم کی مانا کی چالیس ہو گئی ہیں تو جیسے ہم استھر سادن کے ساتھ میں پریورتنشل شرم کی مانٹرہ کو بڑھاتے ہیں تو جو اتفادن نے ایک سیما تک تو کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے جیسے 40 یہاں تک تو بڑھT لیکن آگے اگر ہم شرم کی مانر کو اور بڑھاتے ہیں جیسے ہم نے چھٹی کا drugs کر دی ہیں تو اتپادن کتنا ہوگیا مانا کہ یہ چالیس ہی ہیں پھر ہم نے شرم کی جو ماترہ ہے وہ بڑا کرسات کر دی ہیں تو اتپادن کتنا ہوگیا مانا کہ تیس ہی رہ گیا ہے تو ایک بندو ایسا آ جائے گا جس کے بعد میں کل اتپادن میں کمی پرارم ہو جاتی ہے جب ہم پریورتنشل سادن کی ماترہ کو بڑھاتے جاتے ہیں تو ایک بندو کے بعد میں کل اتپادن گھٹا جاتا ہے اسی استطیق کو ہم کیا کہتے ہیں ارتشاستر میں ارتشاستر میں پریورتنشل انوپادوں کا نیم کیا ہوتا ہے استطیق سادن کے ساتھ میں یدی ہم پریورتنشل سادن کو بڑھاتے ہیں تو ان کے بیچ میں دیکھیں انوپاد کیا اورہ بدل رہا ہے پہلے کتنا تھا دس انوپاد ایک اب کتنا ہو گیا دس انوپاد دو پھر ہو گیا ہے دس انوپاد تین تو ان سادنوں کا جو انوپاد ہے وہ بدلتا رہتا ہے اور اس کا کل اتپادن پر کیا پروہ پڑھتا ہے اسی کا وشلیشن ہم پریورتنشل انوپادوں کے نیم کے آدھار پر کرتے ہیں تو سنگشیف میں ہم کہہ سکتے ہیں جو علم کالین اتپادن فلن ہے اس کا پرارم میں کیا نام تھا گھٹتا ہوا سیمان اتپاد کانیم اور ورتمان میں جوس کا نام ہو گیا وہ کیا بن گیا ہے پریورتنشل انوپادوں کا نیم پرارم میں اس کا کیا نام تھا گھٹتا ہوا سیمان اتپادن کا نیم اور آدھونک ارتشاستر سے کس نام سے جانتے ہیں پریورتنشل انوپاتو کا نیام جس کا سمند کسے ہیں البکال سے ہیں البکال کا مطلب جس میں اتپادن کا کم سے کم ایک سادن استھر ہوتا یا کچھ سادن استھر ہوتے ہیں اور ایک سادن پریورتنشل ہوتا ہے اور سامنیت ہے پریورتنشل سادن کس کو مانا جاتا ہے شرم کو مانا جاتا ہے پھر سادنوں کا جو انوپات ہے وہ کیا ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے استھر سادن کے ساتھ میں یدی ہم پریورتنچل سادن کو بڑھاتے ہیں تو ان کے بیچ میں سادنوں کی بیچ میں جو انوپاتے وہ بدلتا رہتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا الف کالین اتپادن فلن کا تھوڑا بود ہم نے اتیاز دیکھا ہے کہ ورطمان میں اس کو ہم پریورتنچل انوپاتوں کی نیم کے نام سے جانتے ہیں اس سے پہلے اس کے کیا کیا نام تھے پریورتنچل انوپاتوں کا نیم کیا ہوتا ہے اس کا ڈیٹیل میں جو ڈسکس ہم نیکس چپٹر میں کریں گے اگلا ٹوپک ہمارا ہے اسی کا پریورتنچل یا کھرچے کے پرتیفل تو دیکھئے جیسا ابھی ہم نے پیمانے کے پرتیفل پڑھا تھا تو پیمانے کے پرتیفل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اتپادن کے جو سادن ہیں ان کا انوپات استھر ہوتا ہے مطلب سبھی سادنوں کو ایک سمان انوپات سے بڑھاتے ہیں یدی شرم کو ہم نے دس پرتیشت بڑھایا ہے تو پونجی کو بھی دس پرتیشت بڑھائیں گے یا اگر شرم کی ماطرہ کو ہم نے دگونیا کیا ہے تو پونجی کی ماطرہ بھی دگونی کرنے پڑے گی بھومی کی ماطرہ کو بھی دگونی پڑے گی لیکن دگونی کرنے پڑے گی لیکن پریوے یا کھرچے کے پرتیفل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اتپادن کے سادنوں پر جو کھرچہ کیا جا رہا ہے اس کھرچے کا ادھینم کرتے ہیں وہ کھرچہ سمان بھی ہو سکتا ہے الگ الگ بھی ہو سکتا ہے ویبین سادن چاہے وہ پونجی ہے چاہے وہ شرم ہے چاہے وہ بھومی ہے تو ان سادنوں پر جو کھرچہ کیا جا رہا ہے پونجی شرم بھومی یہ اتپادن کے سادن ہے تو ان سادنوں پر جو بھی کھرچہ کیا جاتا ہے اس کا انوپاد یہاں تو سمان ہوتا ہے اس پر بھی دس پرتیشت کھرچہ کریں اس پر بھی دس پرتیشت کھرچہ کریں اور اس پر بھی دس پرتیشت کھرچہ کریں یا ایسا ہو سکتا ہے کہ پونجی پہ 20% کا خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر 10% کا خرچہ کر رہے ہیں اس کے اوپر 30% کا خرچہ کر رہے ہیں تو ان سادنوں پر جو خرچہ ہو رہا ہے اگر ہم خرچے کو شامل کرتے ہیں خرچہ وہ سمان انمپادنے بھی ہو سکتا ہے اور الگ الگ انمپادنے بھی ہو سکتا ہے تو جب اتپادن کے سادنوں کو ان پر ہونے والے خرچے جسے ہم پریوی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھار پر ادھیان کرتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پریوے یا خرچے کے پرتیفل کرتے ہیں اور اس کے انترگرد کیا ہوتا ہے اتپادن کے سادنوں کا جو انوپات ہے وہ سمان بھی ہو سکتا ہے یا پھر الگ الگ بھی ہو سکتا ہے سادنوں کا انوپات سمان ہو سکتا ہے یا سادنوں کا جو انوپات ہے وہ بدل سکتا ہے اب مکھی روپ سے پیمانے کے پرتیفل اور پریوے یا خرچے کے جو پرتیفل ہے ان کی بیچ میں کیا انتر ہو گیا تو اس میں پہلا انتر ہے کہ جب ہم پیمانے کے پرتفل کی بات کرتے ہیں تو ویبین سادنوں کو جو ہم پریورتن کر رہے ہیں اس پریورتن کا انوپات استھر رہتا ہے جبکہ کھرچے کے پرتفل میں سادنوں کے بیچ میں جو انوپات ہیں وہ پریورتن شیل ہوتا ہے اور دوسرا کہ جب ہم پیمانے کے پرتفل کی بات کرتے ہیں تو پیمانے کے پرتفل میں سادنوں کے اوپر کتنا کھرچہ ہو رہا ہے اس بات کا دھیان نہیں رکھا جاتا ہے جبtles ki پریوے یا کھرچے کے پرتفل میں کیا ہوتا ہے کہ سادنوں پر ہم کس انوعپات میں کس پرتیشت سے کھرچہ کر رہے ہیں سامان اینوعپات میں کھرچہ کر رہے ہیں یا پھرเดگ انوعپات میں تو پریوے یا کھرچے کے پرتفل میں کیا ہوتا ہے سادنوں پر ہونے والے وے کو آدھار مانا جاتا ہے پھر انتیم ٹوپے گمارہ ہے کہ اتپادن فلند وہ ہم نے دو پرکار کا پڑھا ہے کل اتپادن اور دوسرا بڑا تھا ہم نے درگ کالند اتپادن فلن لیکن اس کے علاوہ بھی عرط شاشر میں بہت سارے انی پرکار کے اتپادن فلن بھی ہوتے ہیں لیکن اپنے پورس میں کیول دوئی ہیں اور کیول ان کی نام دے رکھے ہیں اتپادن فلن کے انی پرکار کون کون سے ہو سکتے ہیں جیسے ریکھی اتپادن فلن ہو سکتا ہے ریکھی سمرو اتپادن فلن کیا سکتے ہیں کوب ڈگلس اتپادن فلن ہوتا ہے آدھا پردہ پرکار کا اتپادن فلن ہوتا ہے انپوٹ آؤٹپوٹ پرکریا ویسلشن ہوتا ہے اس صرف پرتیستہ پن کی لوچ کا اتپادن فلن ہوتا ہے پریورتنشل پرتیستہ پن کی لوچ کا اتپادن فلن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے لگو گھونے کی اتپادن فلن ہوتا ہے تو بہت پرکار کے اتپادن فلن بھی ہوتے ہیں اور ان اتپادن فلن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اتپادن فلن کا ارث ویوسطہ میں ارث شاستے میں کیا مہت ہوتا ہے تو کوئی بھی اتپادت جو اتپادن کر رہا ہے وہ انکلتم اتپادن کتنا کیا جائے گا انکلتم اتپادن کا جو نردھارن ہے انکلتم اتپادن سے سمبند جو بھی نردھارنے لیے جاتے ہیں کسی وستو کا اتپادن کرنے میں تو اس نردھارنے لینے میں یہ سائق ہوتا ہے اس کے دوارہ ویبھن اتپادن فلنوں کی تلنا کی جا سکتی ہیں جو اتپادت کے لیے آوشک ہوتی ہیں ایک اتپادت کسی وستو کا اتپادن کرنا چاہتا ہے سو اکائی تو سو اکائی کا اتپادن کرنے کے لیے اسے شرم کی کتنی ماترہ پریوک کرنی ہے پونجی کی کتنی ماترہ پریوک کرنی ہے بھومی کی کتنی ماترہ پریوک کرنی ہے اس کی جو جہانکاری ہیں اسے اتپادن فلن کے ماتھیم سے ہوتی ہیں تو اس پرکار سے یہ ہمارا اتپادن فلن ہو گیا ہے اور الپ کالن اور درگ کالن اتپادن فلن میں اگر ہم انتر دیکھتے ہیں تو دونوں کی بیچ میں کیا انتر ہو سکتا ہے جب ہم الپ کالن اتپادن فلن کی بات کرتے تھے اس میں اتپادن کا کم سے کم ایک سادن استھر ہوتا ہے جبکہ درگ کالن اتپادن فلن میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی سادن استھر نہیں ہوتا ہے اتپادن کے سب سادن پریورتنچل ہوتے ہیں اور الپ کالن اتپادن فلن کا جو ہم وشلیشن کرتے ہیں وہ کس کے دوارہ کرتے ہیں پریورتنشل انوپاتوں کے نیم کے دوارہ جبکہ درگ کالن اتپادن فلن کی جو ویاکیاں ہیں وشلیشن وہ کس کے دوارہ کی جاتی ہیں پیمانے کے پرتیفل کے دوارہ تو یہ مکھی روپ سے دو انتر ہیں الپ کالن اور درگ کالن اتپادن فلن میں